چیخیں صحیح معنوں میں اب نکل رہی ہیں جب مصر نے اس رمضان میں ایک سائنس فکشن ٹی وی سیریز ال نہایہ ریلیس کر دی اس سیریز کے ریلیس ہوتے ہی اسرائیل کی حکومت نے اس سیریز پر پابندی لگوانے کا مطالبہ کر دیا ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ اگر اس ڈرامے کو روکا نہیں گیا تو اس کے اثرات اسرائیل اور مصر کے تعلقات پر پڑھ سکتے ہیں یہ کلی دمگی ہے جس پر اسرائیلی وزارت خارجہ کی چیخیں نکل رہی ہیں اس سیریز میں سو سالوں بعد کے حالات دکھائے جاتے ہیں کہ کیسے آج سے سو سالوں بعد سکول میں ٹیچرز بچوں کو سو سالہ پہلی تاریخ کے بارے میں بتاتے ہیں کیسے انیس سو اٹالیس میں فلسطین پر قبضہ کرنے والا اسرائیل تباہ ہو جاتا ہے اور کیسے دنیا پر حکومت کرنے کے خواب دیکھنے والی سہونی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں اسرائیل کے ایک اخبار جورسلم پوسٹ میں لکھا ہے کہ اس سیریز کے پہلے اقصاد میں ٹیچرز ایک سکول کے بچوں کو بتاتے ہیں کہ کیسے انیس سو اٹالیس میں یورپ سے یہودی فلسطین آئے اور پھر اسرائیل کی بنیاد رکھے اور کیسے ایک سیونی ریاست کے قیام کا خواب پورا نہیں ہو سکا اور کیسے یہودی جس طرح فلسطین آئے تھے اسی طرح ناکام واپس یورپ لوٹتے ہیں اس سیریز میں امریکہ کی اسلام مخالف چالو کو بھی دکھایا گیا ہے کہ کیسے امریکہ نے ہمیشہ سے ایک دجالی سے ہونی ریاست کے قیام کے لیے کوششیں کی ہیں اسرائیلی وزارت خارجہ کے ایک بیان کے مطابق اس سیریز سے یہودیوں کے خلاف نفرت بڑھے گی اور مصر کی حکومت سے چیخ چیخ کر اس سیریز کو روکنے کا کہہ رہے ہیں اس سیریز کو مصر کی سب سے بڑی پروڈکشن کمپنی سائنرجی نے بنایا ہے جو عرب ممالک کی پہلی سائنس فکشن سیریز ہے اس سیریز میں یوسف الشریف نے ایک انجینئر زین کا رول ادا کیا ہے جو اکیس بیس میں یعنی آج سے سو سالوں بار دوانائی کے بہران کی وجہ سے فکر مند ہوتا ہے اس سیریز کی پہلی قسمیں انجینئر زین اپنے سٹوڈرز کو بتاتا ہے کہ کیسے انیس سو التالیس میں یہودی یورشلم پر قابض ہوئے اور کیسے اس کے کچھ سالوں بعد ایک بڑی جنگ ہوئے جس میں یورشلم کو یہودیوں کے قبضے سے آزاد کرایا گیا دجالی طاقتوں نے اب تک صرف مسلمانوں کے خلافی فلمیں بنائے ڈرامیں بنائے اور کتابیں لگے لیکن پہلی دفعہ ایک مسلمان ملک نے ہالی وڈ درس پر ایک سیریز ریلیس کی جس میں دکھایا جاتا ہے کہ جب تک امریکہ اور اسرائیل موجود ہیں دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا ان دونوں ممالک کو ختم کر کے ہی دنیا میں لوگ امن کی زندگی گزار سکیں گے پہلے ترکی نے غازی اردرل اور غازی عثمان ریلیس کی اور اب مصر کی یہ سیریز ریلیس ہونے پر اسرائیلی وزیر داخلہ کی چیخیں نکل رہی ہیں یہ پانچویں نسل کی جنگ ہے جس میں دجالی طاقتیں میڈیا کو ہتھیار بنا کر ہم پر حملہ آور ہے ایسے میں مسلمان ممالک کے یہ ڈرامیں ان شیطانی طاقتوں کو مو توڑ جواب ہیں آج جس تیزی سے دنیا کے حالات بدل رہے ہیں اور جس تیزی سے مسلمان نوجوان ان سے ہونی چالوں میں پس کر رہ چکے ہیں تو ایسے میں یہ ڈرامیں دکھا کر پھر سے ہماری نوجوان نسل کا اپنی تاریخ سے لگاؤ پیدا کیا جا سکتا ہے جو پاکستان میں غازی اردرل ڈرامے کے پی ٹی وی پر اردو زبان میں ریلیس سے دیکھا جا سکتا ہے جیسا کہ پہلے حدیث میں ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ بڑی بڑی جنگوں میں عربوں کے علاوہ ایک قوم کو آگے لائے گا جو عربوں سے زیادہ اچھے سوار ہوں گے اور جن کے پاس عربوں سے بہترین ہتھیار ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دین کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ یہ وقت ضرور آئے گا جب غزو ہن میں امام مہدی